ڈامی میزم سے مراد سعید، ماروی میمن اور اسحاق دار صاحب نے ویلکم اور آدھا پیسہ ہم کوم میں بانجھ دے گی اور ان کو کہے گا جی پر کے مرودہ کاؤ جو مرضی یہ کرو عمران کان اچھے طریقے سے مجھے یاد ہی الیکشن لڑنے سے پہلی عمران کان نے یہ وعدہ کیا تھا جناب سپیکر وعدہ کیا تھا عمران کان نے کہا تھا میں جب حلف اٹھائیں گی میں جب اسمبلی میں آئیں گی میں چور کو نہیں چھوڑوں گا میں چور کو پھلوں گا جناب سپیکر ان کہیں مجھے بات کرنے دیں اچھا نہیں جناب اسپیکر آپ خود بول رہے ہیں چھپ رہے ہیں چھپ رہے ہیں میں بات کر رہی ہوں پتہ نہیں ہم سے کچھ نکلوائے گی یا نہیں نکلوائے گی فی الحال تو آپ عوام کی جیبوں کو ٹک لگائے گی ان کے پیسے نکالے گی ان کی چیخیں نکلوائے گی آپ جو مرضی ہے کہ آپ جو مرضی ہے کہ کرپ لوگوں کو نہیں چھوڑے گا چوروں کو نہیں چھوڑے گا یہی بات کا عمران کان نے ووٹ پلے لیے جی مراد صاحب مراد صاحب پلیز آپ ایزی ہو جائیں اسیمبلی نہیں ہے مراد صاحب کیسا ہم ہوئی ہو برطانیہ کے سیکٹی خارج آنٹ تو کہتے ہیں کہ ہم اس حاق ڈاڑ کو واپس نہیں کریں گے عمران خان ہنٹ کو بھی اندر کرے گی اس کو نہیں چھوڑے گی اس سے برابر کرے گی لوٹی ہوئی ساری دولت واپس ہوگی یہ جو لوگ اندر نے جو نقصان پوچھا ہے کو کوئی ہنٹ کو کوئی ہے نارو نہیں ملے گا میں بتا تم عمران خان کی بھی آپ بھی پتا جوں سار آپ کو پتا ہے ہنٹ کون ہے کوئی بھی ہو کان صاحب نے کہا ہے کسی کو کوئی نارو نہیں ملے گا اور یہ کو اندر اسے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لیں گے سار لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں لیکن وہ برٹان کا سیکٹری خارج آئے تو کوئی بات نہیں انہوں نے بھی بہت لوٹا ہے میں کان صاحب نے کہا ہے پانچ ہزار سال کی اندر وہ جتنی لوٹی ہوئی دولت ہی وہ آپ کو واپس لائیں گے اگرال صاحب جب آپ بولتی ہیں تو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ ریوڑیاں چھبا رہے ہیں ہاں تو کیا ہوا کان صاحب کہتے ہیں کہ ریوڑی چھبا نہیں ہے چھباؤ لیکن وہ ریوڑی لوٹی ہوئی ریوڑی نہیں ہونی چاہیے اور لوٹی ہوئی ریوڑی کو واپس لے کے آئیں گے کوئی نارو نہیں دیں گے سار سنائے کہ آپ اتحادیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہم اتحادیوں کو باؤں میں لینا چاہتے ہیں ہمیں کیا فرق ہوں لیکن ایک چیز ہے ہم اتحادیوں سے کوئی پرابلم نہیں لیکن خان صاحب نے کہا ہے اب اتحادیوں کو کوئی وزارت نہیں ملے گی ساری ادھر بڑا بول رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے آپ کو اسمبلی میں بولنے نہیں جاتے ہیں وہ نو بیبی نو بیبی نو بیبی کیوں کہتے ہیں آپ وہ اس لیے کہ اسمبلی کے اندر اس طرح کے کاپت انکل بیٹی ہیں ان کے بیٹھ میں میں یانگ ہوں سمارٹ ہوں اس لیے پو پر لگتا ہوں اچھا ماروی جی یہ افواہیں ہیں یا آپ سٹ میں پی ٹی آئی جوائن کر رہی ہیں میں سوچ رہی ہوں ماروی جی ڈار صاحب کو پریس کانفرنس میں ایکسپوز کرنے کا کہا لیکن وقت نہیں بتایا مجھے انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا اس کا مطلب آپ پریس کانفرنس بھی نہیں کریں گی جی بلکل انہیں ایکسپوز کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو بہنہ خاص تھا آپ بھی کہیں کتاب لکھنے کا تو نہیں سوچ رہی ہیں جی کتاب لکھنے کا نہیں تصویروں والی کتاب ایسے کون سا راز ہیں بی بی آپ کے پاس جو آپ انہیں ایکسپوز کر دیں گی وقت تو آنے دیں ہر حقیقت مجاز ہو جائے کافروں کی نماز ہو جائے عشق دل میں رہے تو رسوہ ہو لپتے آئے تو راز ہو جائے کیا؟ کیا رسوہ ہو؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کیا کہہ رہی ہے یہ پھر میں ایک شریف نفس آدمی ہوں سیدھا سادھا بندہ ہوں جی جی چھ سات مرتبہ بس ان کے ساتھ سفر کیا ہے گاڑی میں لیکن پارٹی قیادت کے ساتھ دوب دوب تو میں کبھی ان کے ساتھ ملا ہی نہیں تو بس پھر ڈر کس بات کا؟ انہیں کرنے دیں پریس کانفرنس مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میں کیوں ایکسپوز ہوں گا؟ ہاں ہاں شوق سے کرے حق ہے ان کا لیکن یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ ایکسپوز کر دیں گی کیا ایکسپوز کریں گی مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی میں تو ایک کھلی کتاب ہوں؟ کون سی کتاب؟ تصویروں والی ایشہ یہ ہماری سیاست کا افسوسنات ترضی عمل ہے یہ سیاست دان پہلے تو شیرو شکر ہو جاتے ہیں پھر ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے ہیں اور ایکسپوز کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پروفیسر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گی نہ ہی کوئی چیز منظرے ہام پر لائیں گی میں سمجھتا ہوں صرف یہ مسلمی نون سے سیف ایکزٹ چاہتی ہیں نہیں کوکف صاحب ہم نے تو سنایا کہ ان کے پاس ایسی ایسے راز ہیں کہ لوگ اپنا مو چھپاتے پھریں گے وہ سنایرا کتنی پارلیمنٹرین خفاتین ہیں کیا کیا پریس کانفرنس نہیں کی لیکن کیا کسی نے مو چھپایا کتابیں بھی چھپی ہیں کیا ہوا ان سے لوگوں نے پڑی انجوائے کی اور سرانے کی نیچے رکھے سو گئے تو سر آپ کو کیا ٹینشن ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو یہ کرنے پینا پریس کانفرنس شوق سے کریں شوق سے کریں کس بات میں مو چھپا ہوں گا میں میں کھلی کتاب ہوں اچھا میں نے یہ سنایا ماروی جی کریکٹ می فائم رون کہ آپ پی ٹی آئی میں واپس جانا چا رہی ہیں آئیے آئیے آپ جب ہماری پارٹی میں آئے گا ہم آپ کے اوپر پول برسائے گا ہم آپ کو بوس ویلکم کرے گا پہلے بھی ہماری پارٹی میں آئی تھی لیکن کسی وہ جیسے آپ کو موقع نہیں ملا جس کو وہ جیسے آپ واپس سلے گی لیکن اب ہم آپ کو موقع دیں گا اور ہم ٹی وی پہ اکٹی بیٹھ کے خان صاحب کے ویجن کو ایکسپلین کرے گا پلیسیوں کو ڈیپینڈ کرے گا یہ بات ہے یہ آپ کو سمجھ آئی شوق سے جائیے پی ٹی آئی میں لیکن کسی شریف آدمی پہ کیچر تو نہ اچھا لیے تو شریف آدمی کیوں اتنا اچھل رہا ہے انتظار کر لیں اگر آپ کے خلاف ثبوت نہیں آئیں گے تو پریشانی کس بات ہے دار صاحب اگر کوئی ایسا مسلا نہیں ہے تو آپ نروس ہو جاتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈال میں کچھ کالا ہے کونسی ڈال ہے جس میں کالا نہیں ہوتا ڈال میں تھوڑا سا پانی ڈالیں کالا اوپر آجے گا نکال کے باہر پھینکیں تو ساکھ کیوں نہیں کٹ گیا بارو سٹیا پھینکیں گے پھینکیں گے چی؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے پی ٹی آئی میں جانے سے آپ کو کیوں اتنی جیلیسی ہو رہی ہے مجھے کیوں جیلیسی ہو رہی ہے آپ کا میرا کیا رشتہ ہے کیا ناتہ ہے میری طرف سے آپ جائیں پی ٹی آئی میں ماروی بی بی آپ کا کوئی سیاسی نکتہ نظر ہے صحیح کبھی کسی پارٹی میں ہوتی ہیں کبھی کسی پارٹی میں ہیں کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ کیا ہے یہ تو یہ تو میرا حق ہے کیا حق ہے پارٹیاں بدلنا ہو کوئی جواز بھی ہو آپ تو معمولی بہانہ بنا کر ہوتا چلی جاتی ہیں کبھی ادھر چلی جاتی ہے اگر میں فلور کراسنگ نہیں کر رہی تو یہ میرا حق ہے بھے آپ کونسی منتخب نمائدہ ہیں جو فلور کراسنگ کریں گی تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے میری پارٹی بدل میں سے آپ دے ان کے بھی ایک تصویروں والی کتاب ہے بھے آپ کے والد صاحب نصار محمد صاحب جہاں تھے وہیں رہے آخر تک آپ کو سیاست میں لائے لیکن آپ میں استحکام نہیں آیا جب پارٹیوں میں سیاسی استحکام نہیں ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں تو کھر ایسے نانک کیا کریں جس پارٹی میں جاتی ہیں اس کے گنگ آتی ہیں معمولی بات بنتی ہے تو پارٹی چھوڑ جاتی ہے ویسے مہاروی جی پروفیسر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں پچھلی ریالی میں آپ نے میاں نواز شریف کی گاڑی پر چڑھ کر جھنڈا لہر آیا تھا خوشی میں رکس کیا تھا شیر کے ساتھ سیلفی بھی بنوائی تھی تو اس سب میں غلط کیا ہے وہ غلط تو کچھ نہیں ہے یکا یک ایسا کیا ہوا کہ آپ کو پارٹی بدلنے کا سوچنا پڑھا یکا یک نہیں آدھی پارٹی اندر ہو گئی آدھی باہر بھاگ گئی کمان راجکماری نے سنبھال لی تو ہم جیسے کہاں جائیں گے واہ مہاروی ری بھاہ پرویسر مشرف کی گاڑی پر پرچم آپ نے لہر آیا شجاعت کی گاڑی پر پرچم آپ نے لہر آیا شوکت عزیز کی گاڑی پر پرچم آپ لہر آتی رہیں دفرالہ جمالی کی گاڑی پر آپ پرچم لہر آتی رہیں اب مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی گاڑی پر پرچم بھی آپ ہی لہر آئیں گی اُوہ کیں پارٹی پارٹی لگائی ہوا یہ یہ عمران خان کی گاڑی کا اگر یہ شیشہ بھی صاف کر لی تی ہے تو یہ عزاز کی بات ہے عمران خان کی گاڑی کے اگر یہ ٹائر بھی دو لی تی ہے تو عزاز کی بات ہے صبح کا بھولا اگر شاہب کو گھر آئی تو ان کو بھولا نہیں کہتی جی سر اسے بھولا نہیں کہتے ہم تو بھولی کہہ رہے ہیں بلکہ بھولی کہہ رہے ہیں لیکن صاحب یہ کیا بات ہے ہر بھولا شاہب کو ہی گھر آتا ہے بس اماروی جی سورت تو آپ کی بھولی سی ہے لیکن بات کرتے میں بہت بھڑک جاتی ہیں میں بھڑکتی نہیں ہوں لیکن جس دن میں بھڑک گئی نا تو بہت سے راز افشا ہو جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آرہے یہ کون سے اسے راز ہے جو ان کے سینے میں دفن ہے آج ان سے پوچھئے اگلوہ ہی وہ راز میں پاس بیٹھا ہوں بتائیں کون سا راز ہے ایک سیکنڈ کہاں گیا یہ دیکھ رہی ہیں آپ یہ میرے خلافے ایک سازش ہے میں ایک منٹ یہاں نہیں رکوں گا اب آپ مجھے انٹرپول کے ذریعے بلوائیں گے بھولا ایک سوچ کی بات انٹرپول کی ذریعے کو جانے مد تھی سر کیا کریں یہ یہاں سے جائی گی با جائی گی